لوگوں یہ تیاری آج سے نہیں ہزاروں سال پہلے سے ہو رہی ہے تم کہو گے مولانا کہاں ہو رہی ہے تو یہ تیاری کی ابتداء مقام مینہ سے میدان مینہ سے کرائی گئی مینہ کے میدان سے کربلا کی تیاری ادھر کربلا کا میدان ادھر مینہ کا میدان تم کہو گے مولانا اس کا کیا سنگام ہے کہاں کربلا کہاں مینہ ان دونوں کا کیا توڑ جوڑ تو توڑ بھی سنو جوڑ بھی سنو میرے سرکار کے دادا ہے نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ سرکار حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں کس کی نسل سے ہیں حضرت ابراہیم کی میں بڑی پوائنٹ کی بات بتاؤں گا سارے لوگ ذرا توجہ سے کروں اس پوائنٹ کو نوٹ کر کے جائیں یاد کریں حضرت ابراہیم کی دو بیویاں کتنی ادھر والے بولے ایک بیویاں حضرت حاجرہ ایک بیویاں حضرت ساوہ کتنی بیویاں حضرت حاجرہ حضرت سارہ حضرت حاجرہ کا ایک بیٹا نام حضرت اسماعی ہے حضرت سارہ کا ایک بیٹا نام حضرت اسحاق یاد رکھنا دونوں بات ہے میں بہت پوائنٹ اور نکتے کی بات بتا کر کے جا رہا ہوں اگر سمجھ میں نہیں آئی تو نقصان آپ کا ہے حضرت ابراہیم کی دو بیویاں دونوں بیویوں کا ایک ایک بیٹا حضرت اسماعیل کی نسل سے میرے نبی اور حضرت اسحاق کی نسل سے حضرت یوسف والی نسل حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یاکو حضرت یاکو کے بیٹے یوسف حضرت زکریہ حضرت یاہیہ حضرت یونس یہ سب یہ نسل چلی باسم ماری حضرت اسحاق کی نسل میں حضرت عیسیٰ تک بیسو نبی آئے لیکن حضرت اسماعیل کی نسل میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ڈاریک میرے نبی آئے حضرت اسماعیل کے بعد ڈاریک محمد الرسول اللہ یعنی بیچ میں جو کڑیاں ہیں وہ دادا گزرے لیکن وہ نبی نہیں گئے قسی ہے کلاب ہے حاشم ہے عبد المطلب ہے یہ سب نبی نہیں ہیں باسم ماری ہے کہ نہیں آرہی ہے حضرت اسحاق کی نسل میں بیسو نبی اور حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں صرف لانسل میں میرے نبی حضرت ابراہیم سے کہا گیا ابراہیم تمہارے بیٹے کی قربانی چاہیے کس کی مولا اسماعیل کی حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو بلایا اور بلا گے کہا بیٹا انی ارا فی المنامی انی ازبہوکا فنظر مازا ترا قالا یا ابت فعل ما تمر ستگی دنی انشاءاللہ من الصابرین کہا بیٹا ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم تمہیں زبا کر رہے ہیں تمہاری کیا رائے ہیں تو حضرت اسماعیل نے عرض کی بابا اللہ نے جو حکم دیا ہے تم کر گزرو رہی میری بات تم مجھے اللہ نے چاہا تو صابروں میں صحفاؤگے اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کا بیٹا تو اسماعیل کی قربانی کیوں مانگی گئی اسحاق کی بھی تو مانگی جا سکتی تھی بیٹا تو وہ بھی انی کا ہے نا ہوتی تو ابراہیم کا بیٹا ہے نا تو یہ بھی تو کہا جاتا تھا کہ ابراہیم جاؤ اسحاق کو جا کے مینا میں قربان کرو لیکن اسحاق کو تو نہیں کہا گیا اسماعیل کو کیوں کہا گیا اس لیے کہا گیا حضرت اسماعیل کی نسل میں پیارے نبی ہیں اور مبی کی نسل میں حسین ہیں اس قربانی کی ابتنا اسماعیل سے کرائی جا رہی ہے جس کی بنیاد مینہ میں رکھی گئی تھی اس پیٹنگ کی مانت کی تجمیر کربلا میں جا جا مکمل ہوئی ہے جو گلا مینہ میں کٹنے سے رہ گیا تھا اسی نسل سے کربلا میں مکمل طریقے سے گلہ کٹا ہے اس لیے اس کی تیاری آج سے نہیں مینہ سے شروع کرا دی تھی اور اسماعیل نے کہا بھی تھا میری بات نہیں ہے آپ کو جو حکم دیا کرو اگر آپ کو حکم دیا کہ اسماعیل کو قربان کرو تو بابا جان کر دو نہیں میری بات دیکھئے جملہ بولنا ہوں کیا کہا ان کا انشاءاللہ من السابرین کہا مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پاؤگے قائمے سے پاؤگے صبر کرنے والوں میں سے صبر کی ابتدا اسماعیل نے ننا میں کر دی اور صبر کی انتہا حسین نے کربلا میں کر دی یہاں سے صبر کی ابتدا ہوئی قرآن نے کہا صبر کا لفظ ہے حضرت اسماعیل نے کہا تو صابروں میں سب آگے اور حسین نے وہی انتہا کربلا میں کر دی کبھی علی اسغر کا گلا دے کے کبھی جوان قاصل کی جوانی دے کے کبھی اون و محمد کا بچ بنا دے کے کبھی اپنا قلا دے کے حضرت سلمان فارجی دکھا کھانا لے گاؤ حضرت سلمان فارجی مسجد نباوی سے باہر نکلے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے ایک مہمان آیا آپ کے بابا جار نے کھانا مگایا ہے کھانا دے دے لوگوں پھولی دیر کے لیے توقف پھولی دیر کے لیے سکوت کوئی آباز نہیں آئی کوئی جواب نہیں ملا سلمان فارجی نے تردرمازہ کھڑایا بی بی کھانا لینے کے لیے آیا ہو حضرت نباوی سے بے مہمان آیا بی بی اس کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے اللہ اللہ سکوت تی سی مرتبہ سلمان فارجی نے دستگ دیا اور جب دستگ دیا سلمان فارجی نے کہا بی بی کھانا چاہتا ہو حضرت فاطمہ کے گھر میں آج خود فاقہ تھا آج بچوں کو بھی فاقہ سے سولایا تھا لوگوں یہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے حضرت فاطمہ کے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے سلمان فارجی نے آگے ایک آدمی کے کھانے کا سوال کر دیا اور چھتے فاطمہ کے گھر میں خود فاقہ ہے وہ اس گھر سے حضرت علی نے پگڑی کی شکل میں چندہ بھی دے دیا ہے جنسے میں آنے والوں ذرا کا عورت کرو ہے یہ ہیں اندہ والے بھر میں کئی دن کا فاقہ ہے لیکن سلمان فارجی نے دستک دے دیئے بی بی کھانا چاہیے آپ کے بابا جانتی بارگاہ میں ایک مہمان آیا ہے کئی دن کا فاقہ کا ہے اس کو کھنا چاہیے وہ لوگوں گھر سے منا دی نہیں ہوں یہ علی کا گھر ہے جس کے طرح سے کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں دھیجا جاتا ہے گھر سے منا دی نہیں ہوں کافی دے کہ بات میں سلمان فارجی دروازے پہ کھڑا ہے دروازے پہ اور سلمان فارجی کے ہاتھ میں دیکھے کہا گیا اوہ سلمان فارجی ہمارے گھر میں تو کئی دن کا فاقہ ہے بچے بھی فاقہ سے ہیں کھانا نہیں کھایا ہے اوہ سلمان فارجی تو نے آ کر کے سوال کر دیا ہمارے دروازے سے خالی ہاتھ بھیجا جائے یہ ہماری شان نہیں ہے یہ کمبل لے جا اور لے جانے کے بعد میں مدینہ میں کسی کی دکان کا چلا جانا اس کمبل کو جا کے بیچ دینا اس سے جو قیمت ملے اس سے کھانا خرید کر لے جا اور جا کر کے اس بھوکوں کے کھلا دے جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور یہ کمبل اگر نہ دکھے تو اسے گھر بھی رکھ دینا اور گھر بھی رکھنے کے بعد میں اس کمبل سے جو قیمت حاصل ہو اس پیسے سے کھانا خرید تو اس بھوکوں کے کھلا دے جو مسجد نبوی میں جا کے بیٹھا ہے یہ علی کا گھر ہے یہ فاطمہ کا گھر ہے یہ محبت الرسول کی دکھر ہے لوگوں کو ذرا غور پرو حضرت سلمان فارسی نے کمبل لیا ہاتھ کامپنے لگے عرض کرتے ہیں بی بھی سلمان فارسی کی اتنی اوقات کہاں ہے کہ سیدہ کا کمبل جا کے بیچیں سلمان فارسی کی اتنی اوقات کہاں ہے کہ حسن academین کا کمبل بیچ دے سلمان فارسی کی انکیت اوقات کہاں ہے کہ نبی کے نباسوں کا جا کے کمبل بیچیں اوہ فاطمہ میری اتنی طاقت نہیں میں کسی کے اور دروازے پہ جا کے دستک دے دوں گا کسی اور سے کھانا لے آؤں گا حضرت فاطمہ نے کہا سلمان فرسی یہ میرا حکم ہے آج کھانا جائے گا تو فاطمہ کے گھر سے جائے گا کھانا جائے گا تو فاطمہ کے گھر کا جائے گا یہ علی کا گھر ہے یہ علی کا گھر ہے سائل کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا سلمان فرسی کو جب حکم ہوگا اب سلمان فرسی کیسے بیٹھ جائے سلمان فرسی کیسے خموش ہوگا سیدہ کائنات بولی میرا حکم ہے اسے جا کے بیٹھ کھانا آج میری پیسے سے کھلایا جائے گا سلمان فرسی کو حکم ہوا کمبل لیا مدینے میں ایک یہودی کی دکان پر جا کر پہنچے جو پرانی چیزوں کو خریدتا تھا جا کر کہ اس کے سامنے کمبل پیش کر دیا اور پیش کر کے بولے میں اس کمبل کو پیچنا چاہتا ہوں اگر جی چاہے تو خرید لے اور اگر خرید لنا چاہے تو گری بھی رکھ لے گری بھی رکھ لے گری بھی رکھ لے اس کمبل کو مجھے مجھے پیمت دے دے اس کی لوگ کو ذرا خور کرو مجھے پیمت دے دے سلمان فرسی نے کہا مجھے پیمت دے دے یہودی بولا پیمت کا کیا کرو گی کمبل کیوں بیچنا چاہتے ہو کہنے لگا بیچنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مہمان آ گیا ہے بھوکا ہے اسے کھانا کھلانا ہے جیسے ہی کمبل یہودی کے ہاتھ میں دیا لوگوں ایمان کے کانوں سے سنا جیسے یہودی کے ہاتھ میں کمبل دیا وہ کمبل کھول کے دیکھنے لگا کیسا ہے کمبل جیسے ہی کھول کے دیکھا تو کمبل سے اسے عجیب سے خوشبو آئی جب اسے خوشبو آئی تو طلب گیا کہنے لگا سلمان فرسی جب یہ کمبل بیچ رہی تھا تو اتنی قیمتی اتنی مہنگی خوشبو لگا کے کیوں لائے ہو اس خوشبو کو کیوں لگایا یہ تو پڑی مہنگی خوشبو لگ رہی ہے سلمان فرسی نے کہا اوہ یہودی خدا کی قسم کھا کے گیتا وہ میں نے کمبل کو کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے تو کہا پھر اتنی مہکیوں آ رہی ہے کہا یہ فاطمہ کے بچوں کا کمل ہے اس میں حسن کا پسینہ لگا ہے اس میں حسن کا پسینہ لگا ہے تبھی تو پریجی کا تاجدار کہتا ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتنے پھر چاہے دلد بھول کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن فور اس میں حسن کا پسینہ لگا ہے اس میں حسن کا پسینہ لگا ہے کہا کس کا کمل ہے کہا یہ علی کے گھر کا کمل ہے یہ نبی کے نبازوں کا کمل ہے یہ مصطفیٰ کی بیٹی کا کمل ہے جب اتنا کہا تو یہودی کی چیخ نکل گئی رونے لگا سلمان فارسی کہتے ہیں وہ یہودی روتا کیوں ہیں رونے کی وجہ کیا ہے کہنے لگا سلمان فارسی چراغ کے تلے انہیرہ تھا آنکھ آج کھڑی ہے آج مجھے نظر آیا ہے کہنے لگا کیا ہوا سلمان فرسی سے یہ یہودی کہہ رہا ہے ارے رات کی بات ہے میں اپنی کتاب توریت کا مطالعہ کر رہا تھا اس میں ایک چیپٹر تھا آخری نبی کی نشانیاں میں اس چیپٹر کو پڑھ رہا تھا کہ آخری نبی کی نشانیاں کیا کیا ہیں تو اس میں آخری نبی کی نشانیاں پہت ہوتا ہی گئی یہ بھی بتایا گیا کہ مدہ میں پیدا ہوگی یہ بھی بتایا گیا کہ خجور والے شہر میں پیدا ہوگی یہ بھی بتایا گیا کہ عبداللہ کے بیٹے ہوگی یہ بھی بتایا گیا کہ آمنہ کے بیٹے ہوگی یہ بھی بتایا گیا اس کے انسر کے نام محمد ہوگا لیکن ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس کے کھر والوں میں خود تو فاقہ ہوگا مگر وہ بھونکوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے اس نبی کے گھر والے خود تو فاقہ سے ہوں گے مگر بھونکوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے سلمان فارسی جب تُو نے یہ کہا یہ فاطمہ کا کمل ہے فاطمہ کے گھر میں خود تو فاقہ ہے اور فاطمہ نے یہ کمل بیچنے کے لیے کہا کہ بیچ کے بھونکے کو کھانا کھلا دو تو وہ چیپٹر توریت کا مجھے یاد آگیا اگر سچے نبی ہیں تو واقعی محمد ابن عبداللہ ہیں محمد عربی ہیں سچے نبی ہیں تو یہی ہیں کھلا ہوا دکان کے اندر گیا جتنا کھانے کا سمان تھا سارا سمان یہودی لے آیا سر کا تھا جو تھا شیرہ تھا شہر تھا سب لے آیا لانے کے بعد میں کہنے لگا سلمان فارسی میری دکان میں جتنا بھی کھانے کا سمان ہے سارا کا سارا سمان جاؤ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں لے جاؤ میں نے سارا سمان حضرت فاطمہ کی بارگاہ کے دیئے پرمان کر دیا سلمان فارسی نے کہا سیدہ کائنات بہت خدار ہیں اگر یہ سارا مال جا کے میں نے پیش کر دیا تو ہو سکتا ہے فاطمہ مانا کر دے ہو سکتا ہے اس مال کو قبول نہ کرے کہنے لگا اگر قبول نہ کرے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ اس مال کو قبول نہ کرے تو اے سلمان فارسی حضرت فاطمہ سے کہہ دینا اوہ فاطمہ سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے اور خود وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا ہے تلمہ پر دیکھ 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 میں نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میرا سارا مال فاطمہ کے لئے سبحان اللہ یہ نبی کا گھرانا ہے یہ محمد رسول اللہ کا گھرانا ہے میرے بھائی